بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو نیو بروک آج یونیک ریسپی آپ کے لئے لیکن آج ہم بنا رہے ہیں آلو چونچنے کی دال اور اس میں ایک چھوٹی سی لوکی پڑھے گی اس کے کباب یہ کباب بہت مزے کے بنتے ہیں بلکی یونیک ٹیسٹ ہے اور بہت مزے کے بنتے ہیں میں نے ان کو ککر میں گلایا تو یہ پندرہ منٹ میں کل گئے تھے میرے چینے کی دال بھی دیکھیں اس کو پہلے سٹینر میں کیا اور پھر میں اس سے کر رہی تھی اس سے یہ ایزلی ہو جاتی ہے ککر میں جو دال ہوتی ہیں اس کے دانیں پھر کبابوں میں رہتے نہیں ہیں تو اس طرح سے اس کو پیس لینا ہے اور یہ ایک کپ کے قریب دال ہے چینے کی اس کو بھی میں نے ککر میں بول کیا ہے اور آلیوں کو بھی کیا ہے اچھا اب اس میں جائے گا کیا کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی میں یہ دال اس میں ایڈ نہیں کری ابھی اس میں اپنے مسارا جات وغیرہ ایڈ کریں سب سے پہلے اس میں جائے گا ایک میڈیم سائز کا پیاس تین ادھر دھری مرچیں اس میں جائے گا فریشمنٹ جس کو میں نے آدھی کڑڑی کے قریب میں اس میں فریشمنٹ ڈال رہی ہیں میں نے دھو کے کٹ کے اس کو پانی میں بھگو دیا تھا تک اس میں جو بھی ملک کچھ ایل ہے جو بھی مٹی ہے وہ اس میں سے نکل جائے تو یہ دیکھیں فریشمنٹ کا ٹیسٹ اس میں بہت مزے کا لگتا ہے تو ضرور ڈالی لے گا اب باقی ملک یہ اس کی طرف پا ہے اس میں جائے گا ایک یہ دیکھیں چھوٹی سائز کیلو کی اس کو میں کروں گی قدوکش اور باریک والے سائٹ سے قدوکش کرنا ہے موٹے والے سائٹ سے قدوکش نہیں کرنا لیکن اس کو میں لازک پہ قدوکش کروں گی پہلے ہم اپنے مسارا جاتا لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں میں ڈالیں گی چکن پاوڈر دو چمچ کے قریب جائے گا اس میں چکن پاوڈر آدھی چمچ کے قریب جائے گا اس میں گرم مسالہ چکن پاوڈر دو چمچ کے قریب جائے گا اس میں دھنیا پاوڈر بلکہ تین چمچ چمچ پوری چھوٹی ہے چکن پاوڈر لاز مرچ پاوڈر جائے گا اس میں دو چمچ خلدی جائے گی ایک چمچ یہ سارے انگریڈینٹ اس میں جائیں گے اور چاٹ مسالہ جائے گا اس میں تو چمچھ کے قریب جائے کریں سابت زیڑا جائے گا عجوین جائے گی شنگ پتال جائے گی یہ نمک جائے گا یہ سارے چیزیں اس میں جائیں گے ٹھیک ہے جی نمک اس پہ جائے گا اور میں لوکی کو قدو کش کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ لوکی میں نے قدو کش کر کے اس میں ڈال دیا اور دو چندے جائیں کیونکہ میرے چندے چھوٹے والے تھے اب اس میں جائیں گے یہ چندے بھی دار اس سے بہت اچھی کبابوں کی بائن ڈیک ہو گی اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا بنے گا میں اس میں بیسیاں نہ تو وہ بائن کی طرف نکل گیا اس کو بھی ہمارے 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 کباب اس میں جائیں گے اس میں اچھکا جائیں 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 موسیقی کباب بنا کے بارے موسیقی کباب میں ادھ کریں دو چمچ میندہ کریں اور اس کے بعد اس کی باب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو مجھے کو دیکھیں گا اس میں دکھیں گا اس میں دکھیں گا اس میں دکھیں گا دو چمچ میں آدھا ہلاو کی ڈالیں اس سے یہ تھوڑے کرسپی بنیں گے اور اک پوس بائننگ بھی بہت اچھی ہو بائننگ تو چنے کی دالچھے بھی ہو جاتی ہے لیکن میں اس کو تھوڑا کرسپی کرنے کے لئے چار چمچ میں نے ڈال دی ہیں میں نے دیکھیں اس کے کواب کو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں پاکھے پہ لگائیں گے کھوڑا سا کوئل کھوڑا دھوکے داخل ہڈی پاکھے پاکھے اچھی طرح ہاتھ دھوکے پھر یوز کرتی ہوں اب دیکھیں اس کی کتنی اچھی بائننگ ہو رہی ہے اس میں بہت مزے کہ یہ کرسپی ٹیسٹ آئے گا اب ہم اس کے کباب بنانا سٹار کر دیتے ہیں اچھا سا یہ مکس ہو جائے یہ جو میردہ ہم نے ڈالا ہے یہ اس میں جذب ہو جانا چاہیے اوپر نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ بہت نہیں ہے یہ غائب شاید ہیں ایوین کہ میں نے جو میں لوکی ڈالیا وہ بھی غائب ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کباب بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں توкусیو میں ایک ٹرے لے لیدوں اور کباب بناتے ہیں موسیقی 考 tension دیا겠죠 موسیقی موسیقی اور ایک توڑنے کے بعد اس میں تھوڑی سمیں اٹھ کروں گی مال مچھے ہمارا تاکہ تھوڑا سکھے گا ہمارے کبابوں کا اور یعنی ہو جائے تو تھوڑا سمیں نمک سے اٹھ کریں اس کو اس میں لار مچھے اٹھ کروں گا اس کو ہم کرتے ہیں بیٹ 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 چولا کرتے ہیں اور اپنے کباب پھائی کرنا سٹارٹ کریں ہم پھائی کریں گے ایک لگا کے اچھا سو اور ہم نے اپنے کباب پھائی کرنا ہے کلو پھائی کرنا ہے شرک فرائی میں یہ زیادہ بلدن کے جس پہ پٹیں کرنا ہوتا ہے اور دوسر ہاتھ دیم بھی بھی اچھا ہے یہ ایک سائت سے گولدن ہو جائیں گے تو میں اس کے دوسری سائٹ سے نہیں کروں گی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یہ ہمارے کباب ریڈی ہے ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائے پھر ہم اس سائٹ چین کرتے ہیں چھونے میں تھوڑا بدیس کروں ہی ایک سائٹ سے گولڈن ہو جائے پھر دوسرے سائٹ چین کر کے آپ اس کے ساتھ میں فائنل لپ شیف کر دیوں یہ مزے دار قسم کے کباب تیار ہیں ان کبابوں کو کھا کے اپشامی کباب یعنی گوش کے کباب کو پھول جائیں گے یہ ریسپی ضرور پھرائے کیجئے گا ہر چھٹنے کے ساتھ یہ کباب بہت مزے کے لگتے ہیں خاص طور پر دوپہر کے ٹائم جب آپ کا گوش کھانے کو دل نہ کریں تو آپ یہ ویجیٹیبل کباب بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور شیلو فرائے کر کے انجوئی کریں اسے ایک ساتھ ویڈیو ختم کرنے کی جازت چاہتی ہوں ضرور دوامیات رکھیں اللہ حافظ